سوار گھٹ کے چنگر کشتر میں اسمہ سنسنی پھیل گئی جب ایک بچے نے چھٹیوں کا کام نہ پورا کرتانے کے قارن اپنی ہی کڈنیپنگ کی بنا ڈالی ایک بہت سنسنی کھیز کہانی آپ دیکھو روجانہ شریع نمبر صاحب کے ساتھ کہ بچے نے جب اپنا چھٹیوں کا کام پورا نہیں کیا تو خود ہی اپنی کڈنیپنگ کی کہانی بنا دی اور کڈنیپنگ کے قارن جہاں اس کے گھر والوں کو پریشانی ہوئی وہیں سوار گھٹ کھلیس بھی موقع پر پہنچی اور اس نے چھانبین شروع کی چھانبین میں پایا گیا کہ بچے نے اپنی کڈنیپنگ کی کہانی بنا ہی تھی کیونکہ اس نے چھٹیوں کا کام پورا نہیں کیا تھا اور اس نے یہ کہانی اپنے آپنا کر ایسا شو کیا کہ جیسے کہ اس کی کڈنیپنگ ہوئی ہو اور وہ چھٹیوں کا کام کرنے سے بجر دیکھو پوری ریپورٹ روجانہ شریع نمبر صاحب کے ساتھ میرا بچہ آئے کل شام کو یہاں گھر سے بھاگیا تھا اور دپہر کے بعد میں نے پولیس کو اپنی اپلیگیشن دی تھی پولیس نے کے ساتھ میں بھی تھا اور انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی سی سی تی پیمریز کی پوٹیز لی اور وہاں پہ جو بچہ خود چل رہا تھا نہ کہ کس نے کرنا بٹیا تھا میں پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے سنتو سکھوں آج منگل سے بھی نے ایک شکایٹ پتر کھانے میں دیا تھا جس طور ہم نے ایفیار درج کی ایفیار درج کرنے کے بعد میں سویم پولیس ٹیم کے ساتھ میں پولیس ٹیم کے ساتھ موقع برایا اور کئی جگہ جو ہمارے سرکاری سی سی ٹی وی کیمرے اور پرائیوٹ سی سی ٹی وی کیمرے ان کا جب اولوکن کیا تو ہم نے پایا کہ بچہ سویم روڑ پر چل کے جا رہا اس کے پیچھے نہ تو کوئی آ رہا نہ کوئی جا رہا ہے جب بچے کو جہاں سے اس نے کاپی کا کہا کہ میں کاپی لونے آیا تھا جب اس گھر میں ہم لے کے ہوئے تو بچہ وہاں رونا شروع کر دیا اس کو جب بڑے پیار سے پوچھا تو بچے نے یہ ماننا کہ مجھے کسی نے کوئی بنائم نہیں کیا تھا بلکہ میں کام کے میں نے کام نہیں کیا تھا سکول پر اس لیے میں اسی رشتہ دار کے بعد جا رہا ہوں